موسیقی نمسکار سواکت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینلل جی ایس ایم کلاسس میں میں سی ارام برما پھر آپ لوگ کے سامنے ایک بار پرستیت ہوں گڑیت بیسے کے ساتھ جس میں میں آج آپ کے لئے کچھ مہتپور کوششن لے کے آیا ہوں جو آپ کے اگزام بیو سے بہت ہی مہتپور ہوں گے اور ان کوششنوں کو ہر حال میں پڑھ کے جانا ہے کہیں نہ کہیں یہ کوششن آپ کو پیپر میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو جو پہلا چیپٹر ہے آپ کا ریال نمبر تو ریال نمبر میں جتنی بھی سمحانائیں ہو سکتے ہیں جن کوششنوں کی آنے کے لئے بہت ہی مہتپور ہیں ان کوششنوں کو میں آج آپ کے سامنے سالو کر دے رہا ہوں اور اس پورے بیڈیو کو آپ دیکھیں آپ کے پانچ نمبر اس ویڈیو سے پک کے آئیں رہیں گے تو بینہ دیر کی ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے کوششن پر دیکھیں پہلا کوششن آپ کے سامنے اوپسلی پر ہے یہ انڈر روڈ دو ایک آپر میسن کیا ہے اب دیکھیں آپ کے اس پیپر میں انڈر روڈ دو بھی ہو سکتا ہے انڈر روڈ تھری بھی ہو سکتا ہے انڈر روڈ تھری بھی ہو سکتا ہے لیکن سب ہی کو صد کرنے کے لئے ایک ہی نیم ہے بس تھوڑا سا انتر ہوگا جہاں ٹو ہے وہاں ٹو ہے وہاں ٹو ہے وہاں ٹو ہوگا جہاں ٹو ہوگا وہاں پہ ٹھری کا ہوگا تو ٹھری ہو جائے گا بس دیکھیں اس کوشن کو ہم کیسے سالو کر دے رہے ہیں دیکھیں تو آپ کو اس کو دکھانا ہے کہ روڈ دو ایک کیا ہے آپر میسن کیا ہے تو آپر میسن کیا کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ مان لینا ہوگا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ جو روڈ جو دو ہے وہ ایک پر میسن کیا ہے تو یہاں سے ہم لکھتے ہیں کہ مانا مانا روڈ ٹو ایک پر میسن کیا ہے پر میسن کیا ہے پر میسن کیا ہے اگر یہ پر میسن کیا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کو ہم پی بٹی کیو پی روڈ میں لکھ سکتے ہیں تو تو کو اندر روڈ ٹو کو ٹی بٹی کیو کی روپ میں لکھ سکتے ہیں یا پردرسط کر سکتے ہیں کردرسط کر سکتے ہیں جہاں پہ جہاں پی اور کیوں کیسے ہیں سہ آبھاج ہیں اب دیکھیں سہ آبھاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا سنخیائیں جو ہوں گی بھی اور کی اس کا جو ماسہ ہوگا ایک ہوگا سہ آبھاج ہیں تتھا کیوں ناٹ اکوال ٹو جیرو ہونا چاہیے ٹھیک اگر بات سمجھیں اب دیکھیں ہم نے مانا کی روڈ تو ایک پرمیشن کیا ہے تو اسے پی بیٹے کیوں کی روڈ میں پردرسط کر سکتے ہیں جہاں پی اور کیوں سہ آبھاج ہیں اور کیوں ناٹ اکوال ٹو جیرو ہے اب دیکھیں اس کے آگے ہم کیا کریں گے اب روڈ جو دو ہے تو برابر پی بٹے کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بتایا گیا مان لیا گیا اب دونوں پچھوں کا ورگ کرنے کی دونوں پچھوں کا ورگ کرنے پر جب ورگ کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہ روڈ گائب ہو جائے گا تو یہ بچے گا دو اور ادھر جو ہوگا پی کا اسکوائر بٹے کیو کا اسکوائر ہو جائے گا اب یہاں سے آپ کو ملے گا پھر اس کے بعد اس کو کرس ملٹیپلائی کریں تو دو یہاں پٹے ون کر دیجئے تو پی اسکوائر برابر ہو جائے گا دو کیو کا دہت دو یہاں پہ ہم نے اس کو مانا ایکویسن نمبر اس کو مان دیا گیا یہ ایکویسن ہمارا ہشت ہو گیا اب یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا اور سوال کریں تو ہمیں کیا پرابت ہوگا دیکھیں کیو برابر لکھیں گے تو یہ دو نیچے آئے گا تو پی اسکوائر بٹے دو ہو جائے گا یہ ایکویسن نمبر ہشت ہو گیا اب یہاں سے ہم یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں کی جو دو ہے دو پی اسکوائر کو کیا کرے گا کو بیفاجت کرے گا کو بیفاجت کرتا ہے ٹھیک اگر اس کو بیفاجت کرتا ہے تو پی پانچ یہ جو دو ہے یہ پی کو بھی کیا کرے گا بیفاجت کرے گا کو بیفاجت کرے گا جیت کرے گا جیت کرے گا جس کو ہم نے مان لیا ایکویسن نمبر ٹھیک اب دیکھیں آگے اگر ہم مان لیتے ہیں مانا مانا پی برابر ٹو یم تو پی سکوائر برابر کیا ہو جائے گا پی سکوائر برابر ہو جائے گا فور یم سکوائر ہو جائے گا ہمارا یہ جو بیلو ہے اس کو ہم سمی کریں ہشٹ میں رکھ دیں گے تو لکھیں گے سمی کرن پی سکوائر کا مان رکھنے پر مان رکھنے پر جب بیلو اس کی رکھیں گے اس میں تو ہمیں کیا پرابر ہوگا پی سکوائر کی جگے ہمیں فور ایم رکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پی سکوائر ہے ہمارا تو پی سکوائر کی جگے ہو جائے گا ہمارا فور کیا ہو جائے گا فور تو فور ایم کا سکوائر ہو گیا فور ایم کا سکوائر برابر کتنا ہو جائے گا ٹو اور یہاں پہ تھا ہمارا کیوں کا سکوائر اب یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس ٹو سے یہ فور ہمارا ڈیوائیڈ ہوگا تو یہاں پہ بچے گا تو اب یہ ہو جائے گا دو ایم اسکوائر برابر کیو اسکوائر یہ ہے اب یہاں سے ہمیں کیا پرافت ہوگا کی جو دو ہے وہ کیو اسکوائر کو کیا کر رہا ہے کو بی بھاجت بی بھاجت کرتا ہے بی بھاجت کرتا ہے جب دو کیو اسکوائر کو بی بھاجت کرتا ہے تو دو کیو کو بھی بی بھاجت کریگا کریگا ٹھیک ہو گیا ہمارا ایکوائشن نمبر تھرڈ اب یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں جو ہمارا سمی کرن سیکنڈ ہے سیکنڈ یہاں پہ آجائے یہ ہے کہ دو پی کو بھی بھی بھاجت کرتا ہے اور سمی کرن تھرڈ بھی دو کیو کو ڈیوائیڈ کرتا ہے جو دو ہے وہ پی اور کیو دونوں کو بھی بھاجت کرتا ہے کرتا ہے تو یہاں پہ لکھیں گے سمی کرن سمی کرن ہرشٹ اور ہرشٹ اور ہرشٹ سیکن اور تھرڈ سے دو پی اور کیو دونوں کو کو بھی بھاجت کرتا ہے بھاجت کرتا ہے ارثات جو پی اور کیو کا اوہینیشت گوڑن خاندہ اوہینیشت گوڑن خاندہ اب جب اوہینیشت گوڑن خاندہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اوہینیشت گوڑن خاندہ تو یہاں سے ہمارن جو مانا تھا وہ کیا ہو رہا بیرو دھا بہا سورہ یہ یہ اس مانتا کا دیروڑ کرتا ہے کی پی اور کیو کا کوئی اوہینیشت گوڑن خاندہ نہیں ہے اوہینیشت اوہینیشت گوڑن خاندہ نہیں ہے اور جب اس کا بیروڈ کرتا ہے تو ہم کہیں گے اتہ اتہ انڈر روپ دو ایک آپ پرمی شنکھیا ہے آپ پرمی شنکھیا ہے پرو بس اتنا ہی آپ کو اس میں کر نا تو یہاں پہ آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو مان لینا ہے کہ یہ آپ کیا ہے آپ پرمی سنکھیا 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 تو آپ مان لیجئے کہ یہ پرمی سنکھیا پرمی سنکھیا تو پی بٹے کیو پی رو میں پردار سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جہاں پی اور کیو کیا ہے سہہ بھاج ٹھیک تو پھر پی بٹے کیو ہو جائے دونوں پچھوں کا ورک کریں گے تو دو برابر ہو جائے گا پی سکوائر بٹے کیو سکوائر یہاں سے ہمیں پی سکوائر برابر دو کیو سکوائر ہو جائے اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو پی سکوائر کو بھاجت کرتا ہے تو دو پی بھاجت کرے گا پھر ہم نے مانا کہ پی برابر دو دونوں پچھوں کا ورک کریں گے تو پی سکوائر برابر پور ایم سکوائر ہو جائے گا اس کو اٹھا کے سمی کرنے پسٹ میں رکھ دیں گے تو پور ایم سکوائر برابر ہو جائے گا دو سی چار کینسل ہوگا تو دو بچے کا دو ایم سکوائر برابر سکوائر تو یہاں سے ہمیں یہ ملا کہ دو کیو سکوائر کو بھاجت کرتا ہے سمی کرنے سیکنڈ اور تھرڈ سے ہمیں یہ ملا دو جو ہے وہ پی اور کیو دونوں کو بھاجت کرتا ہے اور تھات دونوں کا ایک اُبھینیشت گرن خند دو ہے تو یہ جو ہماری مانتا ہے بیرود کر رہا ہے کی پی اور کیو کا کوئی اُبھینیشت گرن خند نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹ دو ایک آپ ارمی سنکھ ہے اتنا آپ کو تیار رکھنا ہے اب دیکھئے روٹ دو کی جگہ روٹ فائب بھی ہو سکتا ہے روٹ تھی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں سے یہ ہو جائے گا اگلے کوئیشن پہ آتے ہیں تو یہاں پہ اگر اس ٹائپ کا نہیں آیا تو اس طریقے سے بھی آپ کا پیپر میں آ سکتا ہے اگر اس طریقے سے پیپر میں آتا ہے تو ہم کیا کریں گے بھائی اس کو بھی جان نا جروری ہے اب جب یہ اس طریقے سے آپ کا آئے گا تو اس میں سب سے پہلے اس کو ہم کیا مانیں گے آپ پرمی سنخیہ صدق کرنا ہے تو ہم پرمی سنخیہ مان لیں تو مان لیتے پرمی سنخیہ ہے اگر یہ پرمی سنخیہ ہے تو اس کو ہم پی بیدے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں اس لیے اس لیے اس پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اگر اس پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی چیز جب فرمی سنخیہ ہے تو پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ لکھ پی اور کیوں کیوں کیسا ہونا چاہیے جہاں جہاں پی اور کیوں سہہ بھاج ہیں کیسے سنخیہ ہیں سہ آبھاج سنخیہ ہیں آبھاج سنخیہ ہیں اور کیا ہونا چاہیے کیوں not equal to zero ہونا چاہیے کیوں not equal to zero ہونا چاہیے اب پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجئے پانچ 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 مائنس پی بٹے کیو برابر روٹ تھری اب یہاں سے ہمیں کیا ملا یہ چیزیں پراپت ہوئیں اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ اور پی بٹے کیوں یہ ایک پرمی سنخیہ ہے اور جب یہ پرمی سنخیہ تو روٹ تھری ہمارا کیا ہونا چاہیے پرمی سنخیہ ہونی چاہیے کیونکہ دو پرمی سنخیہ وں کا اندر جو ہوتا ہمیں پرمی سنخیہ پرابت ہوتی یہاں پہ لکھیں گے یہاں یہاں پانچ اور پی بٹے کیوں پرمی ہے پر می سنخیہ ہے اور جب یہ پرمی سنخیہ ہے تو اس کا جو انتر ہوگا وہ بھی کیا ہوگا تو ہاں اتا اس کا انتر بھی پرمی سنخیہ ہوگی سنخیہ ہے پانچ مانس پی بٹے کیو تو روٹ تھری بھی کیا ہونی چاہیے ہماری پرمیے سنکھیا ہونی چاہیے تو ہو جائے گا اس لیے روٹ تھری ایک پرمیے سنکھیا ہے پرمیے سنکھیا ہے پرند پرند جو ہم نے یہ مانا ہے کہ روٹ تھری ہمارا کیا ہے پرمیے سنکھیا نہیں اس کا بیرو دھا بھاس ہو رہا ہے پرند اس سے اس تتھ کا بیرو دھا بھاس بیرو دھا بھاس پرابت ہوتا ہے ہوتا ہے کی روٹ تھری ایک اپرمیے سنکھیا ہے اپرمیے سنکھیا اس لیے اس لیے ہماری پرکلپنا گلت ہے پرکلپنا گلت ہے اور جب ہماری پرکلپنا گلت ہے تو جو ہم نے نہیں مانا وہ چیزیں سہی ہیں اتہ پانچ مائنس روٹ تین ایک آپرمیے سنکھیا ہے آپرمیے سنکھیا ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا کوڑ ہو گیا اگر ایسا بھی آ سکتا ہے اب پلس مائنس کی جگہ پلس بھی ہو سکتا ہے یا تو پھر اگلے ٹائپ کا بھی کوئشن آ سکتے ہیں تو اگلے ٹائپ کا کوئشن کیا ہے یا تو یہ آئے گا کہ دکھائیے کہ 3 روٹ 2 اے کے آپرمیے سنکھیا ہے اس طریقے سے آ سکتا ہے اگر اس طریقے سے تو آتا ہے تو سیم چیزیں سیم چیزیں آپ کو اس میں کرنی ہیں کہیں دوسری چیزیں نہیں کرنی ہیں چلوئے اس کو بھی ہم سولو کر لیتے ہیں تورن دیکھیں اگر اس ٹائپ کا سوال آپ کے ایکجام میں آتا ہے تو پیسے سولو کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو مانینا ہے وہی چیزیں تو مانیں گے کہ مانا مانا 3 روٹ 2 اے کے پرمیے شنکھا ہے پرمیے شنکھا ہے اگر یہ پرمیے شنکھا ہے تب تب چاہے پی بٹے کیوں یا اے بٹے بھی تب اسے پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے اور جب اسے پی بٹے کیوں کی روپ میں لکھ سکتے ہیں لیکن پی اور کیوں کا ایسی سنکھائیں ہونی چاہیے جہاں پی اور کیوں سہ آبھاج سہ آبھاج سنکھائیں ہیں آبھاج سنکھائیں ہیں سنکھائیں ہیں اور کیوں بر نات اکوال ٹو جیرو ہے آب دیکھیں فٹا فٹا ہم کر لیتے ہیں بھائی اب یہاں پہ ہو جائے گا تین روٹ دو برابر پی بٹے کیوں یہاں سے ہمیں پرابت ہو جائے گا یہ تھری ادھر آئے تو بٹی میں ہو جائے جائے گا تو پی بٹی تین کیوں برابر ملے گا روڈ دو یہ چیزیں مل جائیں گی اس کو ہم نے کر دیا پھر اب یہاں سے ہم نے دیکھا کیا کی پی ہمارا پوران اور تھری بھی پوران اور کی بھی پوران تو یہ ہمارا کیا ہے پرمی سنکھیا ہو جائے گی تو لکھتے ہیں کیوں کی یہاں تھری کاما پی اور کیو پوران ہے اگر پوران ہے اس لیے پی بٹی تھری کیو ایک پرمی سنکھیا ہے ایک پرمی سنکھیا ہے اگر یہ پرمی سنکھیا ہے تو روٹ دو بھی کیا ہونی چاہیے پرمی سنکھیا ہے اس لیے روٹ دو بھی ایک پرمی سنکھیا سنکھیا ہوگی ٹھیک اگر یہ پرمی سنکھیا ہوگی لیکن یہ کیا ہو رہا بھروتہ بھاس ہو رہا پرند پرند یا اس تتھ کا کیا بی روٹ بھاس ہے کی روٹ دو ایک اپرمی سنکھیا ہے اپرمی سنکھیا اگر اس کا بی روٹ بھاس ہے تو جو ہم نے مانا وہ کیا ہوا گلت ہوا اس پرکار اس پرکار ہماری پرکلپنہ ہماری پرکلپنہ گلت ہماری کیا proof اس تین طریقے سے آپ کو یہ صد کرنے کے لئے آ سکتے ہیں اب اس میں digit آپ کی change ہو سکتے ہیں بس اور ساری چیزیں process اس کا یہی رہے گا آپ کو اسی طریقے سے اس کو proof کرنا ہوگا اب دیکھئے اب کچھ types کے الگ سوال آ سکتے ہیں یا تو ایسے آئیں گے تین طریقے یا تو ہمارا اب اگلا جو ہے اس طریقے سے آئے گا کہ آپ کو hcf نکالنا ہوگا ماسہ نکالنا ہوگا ماسہ نکالنا بھی بہت آسان ہوتا ہے آپ کو بھاگ بیدھی سے کیول اس کی ماسہ نکال دینا ہے اکلیڈ بیبھاجن الوگرثم کا اپیوگ کرنا یہ آپ لوگ جانتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کیا بھائی اس میں سے ایک ہم کر دے رہے ہیں اس کے بعد دو question جو ہوں گے وہ آپ کو کرنے ہیں اور اس کا answer آپ کو ہمیں comment کر کے دینا ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ آپ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں دیکھیں تو پہلا سوال ہم اس کا solve کر دے رہے ہیں پہلے سوال میں یہاں پہ دیکھیں پہلا سوال لکھا ہے کیا 135 ہے اور جو نمبر ہے 225 ہے اس میں ہمیں الوگرثم کا پریوگ کرنا ہے تو الوگرثم میں آپ کو بھاگ بیدھی سے solve کرنی ہے تو جو بھاگ بیدھی ہوتی ہے اس میں جو بڑا نمبر ہوتا ہے بڑے نمبر کو چھوٹے نمبر سے کیا کرتے ہیں بھاگ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے دو سو پچیس اس گریٹر دیں ایک سو پہنیتیس یہ بڑا حد تو ہمیں ایک سو پہنیتیس سے کیا کرنا ہوگا بھاگ کرنا ہوگا اور یہ ہمیں بھاگ تب تک کرنی ہوں گے جب تک کیسے اس پر ہمارا جیرو نہ ہو جائے تو ایک سو پہنیتیس سے ہم بھاگ کرنا چالو کریں گے دو سو پچیس کو تو کتنی بار میں بھاگ ہوگا ایک بار میں تو یہ ہو جائے گا ایک سو پہنیتیس اب جب اس کو ہم گھٹائیں گے تو ہمارا بچے گا کتنا نبی کتنا بچے گا نبی اب نبی سے ہم اس والے کو بھاگ کریں گے ایک سو پہنیتیس کو نبی سے بھاگ کریں گے کس کو ایک سو پہنیتیس کو جب اس کو ہم بھاگ کریں گے تو یہ بھی کیونکہ نو دنی اٹھارہ ایک سو سی ہو جائے گا پھر اس کو گھٹائیں گے تو بچے گا کتنا پہنٹالیس کتنا بچے گا پہنٹالیس اب وہ پہنٹالیس سے آپ کو بھاگ کرنا ہے نبی کو جب اس کو بھاگ کریں گے تو کتنی بار میں یہ بھاگ ہوگا دو بار میں کتنی بار میں دو بار میں تو پہنٹالیس دننا نبی ہو گیا اس کو گھٹائیں گے تو یہ ہمارا کینسل ہو جائے گی میس جیرو آ گیا تو سیس پھل ہمارا کتنا پرابط ہوا سون پرابط ہوا اگر سیس پھل شون پرابط ہوا تو یہاں پہ دیکھیں گے کس نمبر سے ہمارا جو یہ ہے بیوازیت ہو یہاں پہ لکھ دے رہے ہیں کہ سیس پھل برابر سیس پھل برابر اگر سیس پھل شون ہوا تو اب بھاگ کس سے کیے پہتالیس سے پہتالیس سے بھاگ کرنے پہ سیسپل ہمارا جیرو ہوا تو اتہ ہم لکھیں گے اتہ ایک سو جو ماسہ ہوا کتنے کا ماسہ ایک سو پہنٹیس کامہ دو سو پچیس کا یہ ہوا ہمارا کتنا پہنٹالیس اور یہ ہی ہمارا ہو گیا کیا آنسر دیکھیں بس اس میں اتنا ہی کرنا ہوں اتنا آپ کریں گے ایک نمبر یا دو نمبر کرے گا آپ آسانی سے پھا جائیں گے کیا کرنا ہوگا چھوٹے نمبر سے بڑے نمبر کو بھاگ کرتے چلے جانا ہے اور یہ بھاگ تب تک کرنا ہے جب تک ہمارا سیسپل سون نہ ہو جائے جیسے سون نہ آئے گا کس نمبر سے بھاگ کرنے پہ شون ہوا تو وہ ہی ہمارا آنسر ہو جائے گا اب دیکھیں جو دو سوال بچے ہیں 96 سے آپ کو بھاگ کرنا ہے 38,220 کو اور دوسرا سوال ہے اس میں 867 اور 255 میں اس میں چھوٹا ہے 255 تو 255 سے آپ کو 867 کو بھاگ کرنا اب یہ دونوں جو کوششن ہیں یہ آپ سوالب کریں گے اور اس کا آنسر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں دیں گے ٹھیک اب ہم اگلے کوششن پہ چلتے ہیں اگلے کوششن ہے کہ درشائیے کی کوئی بھی دھاناتمک بسم پوڑانک 6Q پلس 1 یا 6Q پلس 3 یا 6Q پلس 5 کی روپ کا ہوتا ہے جہاں کیو کوئی پوڑانک ہے یہ آپ کے چپٹر کا آخری شوال ہے یا تو اس ٹائپ کے آئیں گے جب اس لیے اس ٹائپ کے آپ ہمیں سوالب کرنے ہوں گے تو اب ہم کیسے سوالب کرتے ہیں ہم اس میں ایلو گرثم کا اپیوگ کریں گے ایلو گرثم کا اپیوگ کر کے ہم اس کو سوالب کریں گے لکھیں گے ایوکی لیڈ ایوکی لیڈ بیبھا جن بیبھا جن ایلو گرثم ایلو گرثم اب یہاں سے یہ لکھتے ہیں کہ یہ برابر ہوتا ہے بی کیو پلس آر جہاں پہ کیوں ہمارا ایک کوئی پورا آنکھ ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا جیرو سے بڑا یا جیرو کے برابر ہوگا اور بی سے ہمارا چھوٹا ہوگا بی سے ہمارا یہ چھوٹا ہوگا یہ چیزیں important اس میں اب جب یہ چھوٹا ہوگا تو اس کو ہم نے کیا کر لیا یہاں پہ کیا ایکویسن نمبر اس کو پھرشت یہ ہمارا ہو گیا پھرشت یہ والا ایکویسن ٹھیک اب ایکویسن پھرشت میں کیا کریں گے یہاں پہ دیکھئے سکس چھوٹا ہوگا لیکن یہاں پہ یہاں پہ جو ہوگا جو ہوگا جو ہوگا جو ہر سی آر کی بیلو برابر ہوگی یا بڑی ہوگی اور چھے سے کم ہوگی کتنے سے کم ہوگی چھے سے کم ہو جائے گی آپ کی یہ بیلو اب جب چھے سے کم ہوا آپ کی بیلو آر کی تو کون کون سی بیلو ہو سکتی ہیں یہاں پہ بیلو آپ کی جو آر برابر ہو سکتا ہے جیرو ہو جائے ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے تین بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے پانچ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آر برابر دیا گیا ہے جیرو سے بڑا ہونا چاہیے یا جیرو کے برابر ہونا چاہیے لیکن چھے سے ہمارا کم ہونا چاہیے اب ہمیں بسم سنخیاؤں کے لئے نکالنا ہے تو اس میں بسم سنخیاؤں کون کون سی ہیں بسم سنخیاؤں آپ کی ہوئی ایک تین اور پانچ تو ہم کیا کریں گے آر برابر ایک یا تین یا پانچ رکھیں گے اس والے ایک ویسن میں تو لکھیں گے آر برابر آر برابر ایک رکھنے پر جب ایک رکھیں گے تو کیا ہو ملے گا یہ برابر ہمارا لکھا ہے سکس کیو پلس آر لکھا ہے تو یہ برابر ہو جائے گا چھے کیو پلس ایک یہ ہمارا کیا ہوا بسم ہوا کیا ہوا بسم ٹھیک اب ہم آگے رکھیں گے کوئی دو کونسی بیلو آر برابر آر برابر کتنا رکھیں گے آر برابر رکھیں گے تین آر برابر تین رکھنے پر اب جب تین رکھیں گے تو کیا ملے گا کس میں رکھیں گے یہ برابر چھے کیو پلس آر میں تو یہ برابر آپ کو ملے گا چھے کیو پلس تین یہ بھی ہمارا کیا ہے بسم ہے یہ بھی بسم ہے کیا کریں گے کونسی بیلو رکھیں گے آر برابر پانچ رکھیں گے آر برابر پانچ رکھنے پر جب پانچ رکھیں گے تو یہ برابر چھے پلس آر میں تو یہ برابر ہاں میں ملے گا چھے کیو پلس یہ بھی ہمارا کیا ہے بسم ہے کیا ہے بسم ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے لیا کوئی بھی سنکھیں بسم سنکھیں لی تو ہمیں بسم ہی پرابت ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتہ کہ اتہ اتہ کوئی بھی دھنات مگ بسم پوراں بسم بسم پوراں چھے کیو پلس ون یا چھے کیو پلس تری یا سکس کیو پلس پھائی کی روپ کا ہوتا ہے کا ہوتا ہے بس یہاں پہ ہم لکھیں گے کیا روپ بس ہمارا ہو گیا complete پی آر او بیڈ تو اس طریقے سے ہم اس کو سوال کریں گے تو پہلے چیپٹر سے اس طریقے سے سوال آ سکتے ہیں آنے کی سمبھاؤنائیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا دیکھ کے سمجھ کے بلکل جائیے گا ایک جام میں اور ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کر لیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن جرور پرس کر لیں جس سے آپ کو نئی نئی ویڈیو جب ڈالی جائیں تو آپ کا اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو اب بس آج اس ویڈیو میں اتنا ہی پہلے چیپٹر کے لیے یہ جو کوئیشن ہم نے رکھے یہ بہت ہی مہتپونڈ ہیں ٹھیک تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی جائے ہیں موسیقی